کیر ٹیکر سٹم میں تھے اور جو ایک پارٹی کے خلاف سازش کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں اس موجودہ حکومت کی بھی کوئی مارل کریڈیبیلٹی بھی نہیں رہی کہ ان لوگوں کو آپ نے ایسے عدو دے دیئے جن کا تقاضی یہی تاکہ وہ امپارشل ہوں گے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں آج کوئی برہ پکلنے جاری ہے دیکھیں ہم تو کوشش کرتے رہے ہیں کہ برہ پکلے اور ہم آگے کی طرف بڑھے لیکن ایک کے بعد دوسرا آپ حکومت کی اقدامات کو مدنظر رکھیں وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں دور سے دور لے کے جا رہے ہیں جبکہ ہماری کوشش ہے کہ پارلیمان میں بات کر کے ہم آگے بڑھے لیکن ہمارے ٹائم نہیں ملنے دیا جاتا پھر ہماری باتوں کو ٹی وی پہ میوٹ کیا جاتا ہے جب ہم خان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں اس ٹائم پہ بھی قطغن لگایا جاتا ہے پہلے بتایا بھی نہیں جاتا تو ایسے سرکمسٹانسز میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکٹھا چلنا بڑا مشکل ہوگا لیکن آگے دیکھتے کہ نیکسٹ ویک میں یہ کیا کرتے ہیں اچھا بریشن صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشتگردی کے جو خطرات ہیں جو ملکنہ طور پر حکومت کی جانب سے بتائے جا رہے ہیں اس کے پیش نظر ملاقاتوں پر پابندی عید کر دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورت حال کے اندر چیز کو لائٹ لیا جائے لیکن جہاں تک خان صاحب کے ملاقات کی باتیں تو اس کو آئیسولیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے خان صاحب شرنار بن دجیل لیکن اگر ہے تو ہم نے کہا ہے ہمیں اعتماد ملے کر کہ آپ جو بھی سٹپ لیتے پہلے ہمیں اعتماد ملے تھے دیکھیں مذاکرات پہ ہم بلیب کرتے ہیں اور مذاکرات کے دروازے ہم نے بن نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کریں پارلیمانہ بھی ایکٹیو ہے پارلیمان میں بات کرتے ہیں موقع نہیں ملتا ریکوست کرتے ہیں پھر سپیکر ٹائم دیتا ہے اور جب بات کرتے ہیں تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے